بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں نوی ستی آج دوبارہ میں افسوسناک ایک واقعہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آئے دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے خواتین کے ساتھ کچھ کئی ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیرت کے نام پر بچییں قتل ہو رہی ہیں اس سے پہلے بھی کچھ دن قبل ہم نے بات کی کہ رمضان مبارک میں ایک بچی کے ساتھ پرگنٹ بچی کو کس طریقے سے جو ہے وہ مارا گیا سیمیلر ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بچی جس کا نام اسمہ گل ہے ڈاکومنٹس میں آپ سے بات کروں گا جو ان کے تایا ہیں علی محمد شاکر میرے سے موجود ہیں میں ان سے الگ سے پوچھوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے شیئر کر چلوں کہ بچی اسمہ گل جو جس کی عمر تقریباً بیس سال تھی دو بچیاں اس کی پہلے سے موجود تھی اور اب وہ پرگنٹ تھی جس کو اس کے جو نند ہے اور اس کا خامند ہے نند کا اس نے اور پھر ان کے جو باقی رشدار ہیں انہوں نے مل کر اس کا گلہ دبایا اور اس کو مار دیا اس سے پہلے جو ایک واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے جو ایف آئی ایر میں بکا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تضاب اور مختلف جو ہے وہ چیزیں بھی اس کو دی جاتی رہیں زہر بھی دینے کی کوشش کی گئی یعنی اس پہ پہلے سے مختلف طرح سے تشدد جو ہے وہ رہا ہے اب ایک تو جو بچی کی والدہ ہیں سکینہ بی بی اور اس کے تایا جو ہیں اور وہ میرے ساتھ موجود ہیں میں ان سے بات کروں گا لیکن انتہائی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ ایریا ہے جنگیر خان ترین کا اور یہ جو لوگ ہیں رضائے جو شاہ ہیں ظاہر ہے وہاں کا ایک زمیدار ہے اس کے گارڈ ہیں جن کے رشتداروں نے اور گارڈز نے یعنی یہ جو دلشاد اس کا خامن ہے بچی کا اور اسی طرح عبد الحمید جو اس کی نند ہے اس کا جو ہے وہ خامن ہے انہوں نے مل کر اس کو گلے دبا کر مار دیا گیا یہ یعنی ساری چیزیں رپورٹس موجود ہیں افسوس کی ایک اور بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائے گی اس سے بے حص آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کا کیا رویہ ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا ڈی ایس پی ایس اچو ڈی پیو تمام کو یہ ملے انہوں نے احتجاج کیا ان کو کہا گیا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے یہ کہیں اور ہے یہ بات نہیں کر سکتے اور ظاہر ہے یہ ایک تو جو شفیق الرحمن ہے وہاں کے ایم این اے اور اوورال دیکھا جائے تو جتاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ جنگیر خان ترین کا علاقہ ہے اور جنگیر خان ترین کے علاوہ کوئی وہاں پر بات نہیں کر سکتا اور جنگیر خان ترین کا جو تعلق ہے وہ رضائے شاہ سے ہے ان کے پاس آٹھ دس ہزار ووٹ بینک ہے یہ ان کے ذاتی گارڈ ہیں اور یہ ساری صورتیال ہے میرے ساتھ جو موجود ہیں علی محمد شاکر یہ تایا ہے اس کے اور اس کے والدہ اس بچی کے میرے ساتھ موجود ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ ابھی تک گرفتاری کیوں نہیں عمل میں لائے گی اور مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ہے اس رکاوٹ کون ہے اور اس قدر یہ لوگ ہیں ظالم تو پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا پولیس کو بسم اللہ الرحمن 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 الرح importance سر بات یہ ہے کہ چار دسمبر کو جب بچے کو مرڑر کیا ہے میں نے فون کیا تھانے میں پولیس ہے گئی ہے ڈی ایس پی جب گئے ہے تو انہوں نے ڈراما رچائے دو ٹیلے اوپر سے اتھاریاں ڈی ایس پی نے کہا کہ اوپر سے بندہ نیچے اتھاریاں مٹی گرتی اگر بچے خودکشی کرتی تو زبان باہر نکلی ہوتی یعنی کوشش انہوں نے کیا ہے کہ بچی ڈراما رچایا ہے کہ تم ڈراما رچا رہے ہو پھر ڈی پیو پہنچ گیا انہوں نے فرانزک ٹیم اور پی ایس اے اپنا کرائم سینڈ ٹیم دون ٹیمیں بلائیں انہوں نے فنگرز لیے تمام نے اپنے میں تحقیق کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بچی رات گیارہ سے بارہ کے درمیان قتل ہے تم غلط بیانی کر رہے ہو پھر اس کے بعد پولیس کی موجودگی میں تی ایچ کیوں ہسپتال کے روڑ پکا لائے گیا وہاں پوسٹ مارٹم ہوا لیکن اس دوران میل ملاپ ان کا ہو گیا تھا بچی کو پانچ گھنٹے لاکپ میں رکھا ہمیں امرے ذہن میں نہیں تھا ان کے ذہن میں تھا کہ کبھی یہ روڑ بلاگ نہ کر دیں ہمیں فسٹ یہ یہ نونا بتایا نہیں ہے اس وقت ہمیں نہیں بتایا لاکپ میں بچی کو رکھا پھر انہوں نے ایکسرے ہو رہا ہے ایکسرے کے لیے کرتے رہے ہیں پھر ہمیں پانچ گھنٹے بعد بچی کی لاش دیں ہم اس کو لے کے شیعباد ملتان گئے میرے ذہن میں یہ تھا کہ ریزنیبل پوسٹ ہوتی ہے اور اس حد تک بندہ قتل کے معاملے میں کم از کم نہیں بکھتا مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ انسانیت ہمارے معاشرے میں اتنی گر چکی ہے کہ مسلمان کا نام ہی باقی ہے کام تمام عبداللہ بن عبی کی اولاد والے ہیں میں وہاں سے باڈی کو لے کے ملتان شیعباد چلا گیا پانچ کو دفن کیا چھے کو ہم اہل سنت والجماع سے تعلق رکھتے ہیں بچی کا سوئم کیا سات تاریخ کو جب میں کیرڑ پکا لہترہ میں داخل ہوا خدا قسم ایسے محسوس ہوا جیسے میں پاکستانی اور انڈیا اسرائیل کے ساتھ ان بچوں کا اس بچی کے ساتھ کیا تعلق تھا یہ بھائی ہے پانچ بہنے کے کلوتا بھائی ہے یہ بہن ہے اور انس کی بہن کو قتل گیا اور اس بچی کے دو بچے ان کی کتنی عمر ہے اس کی سال ہے ایک سوا سال کی بچی اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی پرگنٹ تھی اور اس کو مارا گیا تین ماہ کی رپورٹ میں ہے صحیح اچھا یہ ساری رپورٹیں موجود ہیں فرنسک رپورٹ موجود ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ موجود ہے ایف آئی آر آپ نے دعج کرائیے گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں ہے لائے آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ آپ نہیں سر پہلے جو انہوں نے کیا نا پہلے جب ہم بچی کو لے کے وہاں چلے گئے تو انہوں نے ایک سو چوہتر لاورش لاش والی کہانی کر دی چھیک ہے جب میں تھانے گیا تو ایس ایچوں میں سے کہتا ہے یہ جانگیر ترین صاحب کو حکم ہے کہ ایف آئی آر نہیں کرنی ملزم نہیں پکڑنے چھیک ہے یہ راضی نام کریں تو بہتر ہے ورنہ ان کو ملزمان کی طرف جانا ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایکول ٹو وزیراعظم ہے اپنا جانگیر خان ترین آپ بہتر ترین میں کر لہو میں نے جب زیادہ کچھ کہا تو وہ کہنے لگے کہ تجھ پیدا فی آر ہو سکتے ملزمان پہ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اور آپ کو یہ لگ رہے آپ کیا یعنی التجاہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ درخواست کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں رکاوٹ کون ہے اگر آپ کو لگ رہے ہے جانگیر خان ترین ہے اور آپ کن کن جو ہے وہ افسران سے یا آپ بدد لینا چاہتے ہیں آپ پرائمیسٹر سے کیا رکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ چیف جسٹر سے یا آرمی چیف سے جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں میری چیف آرمی سٹاف وزیراعظم عمران خان دی جی آئی ایس آئی اور وزیراعظم عثمان بزدار ان تمام سے میری رکویسٹ ہے کہ تیہتر قائن کا ڈنڈورہ تو پیٹتے ہیں کہ تیہتر قائن تیہتر قائن تیہتر قائن کہیں دکھائیں تو ہی کہ کہاں ہے تیہتر قائن میری بچے قتل ہوئی ہے تیہتر قائن مطبق پولیس ڈی پیو ڈی ایس پی تمام کو لمح بلمح بخبر رکھنا میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے لیکن آج تک میرے نمبر پہ ایک کال کسی پولیس آفسر کے دکھا دیں کہ ایک کال نہیں اور مجرمان کے پاس پارٹیاں کھاتے ہیں میں چار دفعہ مجھے سٹیٹ دکھوا کے لے کے آئے ہوں کہ مجھے فرانسک رپورٹ دیں کرہیم سیم رپورٹ دیں انہوں نے فنگر دیئے ان کی رپورٹ دیں ایکسری رپورٹ دیں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کی رپورٹ دیں مجھے ڈی پیو کہتا ہے یہ ہم کانون طور پر تجھے نہیں دے سکتے سید قرار حسین میں نے کہا تیرا نام قرار حسین شاہر حاصل مولا امام حسین کی روح کو تو تڑپا رہا ہے یہ نام کا بسٹ کام کر رہا ہے تو یہ یتیم بچی کا قتل کو رول رہا ہے تجھے اپنی آخرت نہ دیں گے یہ جو پیسے تم نے لیے ہیں اگر یہی پیسے خدا نہ خواستہ تم کرانو وارث میں پورا خاندان تب ہو جائے کس کے کام آئیں گے وہ پیسے ٹھیک ہے یعنی آپ کو یہ لگ رہے کہ جانگیر خان ترین کی وجہ سے جانگیر خان ترین کے نام کے وجہ سے ہمارا کیس بلکل ہمیں انصاف بلکل ٹھیک ہے مل سکتا ہے اگر میں کیروڑ پکے میں یا لودرا میں اگر میں جاؤں مجھے جانی خطرہ بھی ہے میں نے آر پیو کو میں یہاں آئی جی کے پاس آئیں گے مجھے سیکورٹی فرام کی جائے مجھے نہ کوئی سیکورٹی دے رہے ہیں مجھے پولیس سے بھی خطرہ ہے ملزمان سے زیادہ لودرا پولیس سے بھی خطرہ ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرین یہ صورتحال آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری موجود ہے یہ جو بچی ہے بیس سال اس کی عمر تھی وہ یتیم بچی تھی دو بچیوں کی وہ ماں ہے اور پھر وہ پریگنٹ تھی جو ریپورٹ بتا رہی ہے کہ تین ماں سے اور اس کو اس طریقے سے بے دردی سے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا اور جو ان کے تایا ہیں بچی کے والد بچی کا پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی آپ خصوص سوچتے ہیں کہ اس بچی کے والد بھی نہیں ہے والدہ ان کی موجود ہے اس کے بائی اور بین دو موجود ہیں اور دو بچیاں ہیں اس کی اور جو کچھ علی محمد شاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگیر حان ترین کی وجہ سے یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا اگر جنگیر حان ترین کی وجہ سے نہیں ہو رہا اور اگر یہ الزام کی حد تک ہوتا تو ہمیں سمجھ آ جاتی کہ کم از کم گرفتاریاں ضرور ہوتی تو اس ساری صورتحال میں اگر یہ واقعہ جو ہے وہ دو ازار انیس کے اینڈ میں ہوا ہے اور ابھی تک میں چل رہا ہے اور ابھی تک کوئی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں نہیں لائے گی یہ انتہائی افسوس ناک صورتحال ہے اور یہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے عمران خان کے لیے بھی جو کہ عوام سے جو ووٹ لیا گیا تھا اس میں ایک پٹوار کلچر کا خاتمہ بھی تھا اور اس سب سے اہم پولیس کلچر کا خاتمہ تھا کہ جو کچھ پولیس کا رویہ ہے ان کے بقول دی پیو ایس ایچو اور جو ڈی ایس پی ہے وہ ان کو ایک ایک دفعہ بھی انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا کہ انہوں نے اس تفتیش کہاں تک پہنچی انہوں نے ملزم گرفتار کی کیوں نہیں کر سکے ابھی تک اور سیدھا سیدھا ان کا الزام جنگیر حان ترین پہ ہے اور اگر جنگیر حان ترین سمجھتے ہیں کہ ان پہ الزام نہیں ہے تو وہ فورا جو ہے کیونکہ اثر اور سوخ تو ان کا ہے اس علاقے میں وہ فورا گرفتاریاں بھی لیں اور میرٹ پر اس بچی کو انصاف دلائیں ادروائز یہی سمجھا جاتا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور عمران خان جس پہ ڈٹے ہوئے ہیں وہی لگ رہا ہے کہ جنگیر حان ترین جیسے لوگ اس معاشرے کے لیے ناصور ثابت ہو رہے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں اور اسپیشلی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جو اسطلاع کا سلوک کیا جا رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے تو یہی ہماری جو عالی حکام ہے ان تک یہی ریکویسٹ ہوگی کہ میرٹ پر اس اسمہ گل کو انصاف دلائے جائے کہ وہ دو بچیوں کی ماں ہے خود وہ جتیم بچی تھی اور اگر اس کو انصاف نہیں ملے گا جنگیر حان ترین کے علاقے میں انصاف نہیں ملے گا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنگیر حان ترین شاید انوال ہے اگر اس کے علاقے میں اس بچی کو انصاف نہیں ملے گا جنگیر حان ترین ہی اس کا رسپانسیبل ہوگا عمران خان وہاں پہ جا کے انصاف نہیں دیں گے اور یہ جنگیر حان ترین کا چہرہ ہے جو آج دکھایا جا رہا ہے کہ جناب وہ ادھر آکے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کیا کچھ کہتے ہیں لیکن اپنے علاقے میں ان کا کیا اثر اور سوخ ہے اگر وہ انصاف نہیں بھی ہے پھر بھی ان کو چاہیے کہ وہ اس بچی کو انصاف دیں آج تک لیتنا ہی مزید کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا اپنے ملکہ ہی رکھی